رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم نظم پاک وطن ہے پاکستان کے مشکی سوالات کریں گے اور اس میں ہم خالی جگہ پر کریں گے مناسب الفاظ کی مدد سے تو پہلی پہنا جملہ ہے اس گلشن کی فضائیں بیش ہیں آپ نے جو الفاظ شروع میں دیئے ہیں ان کے مطابق اس میں مناسب لفظ کا استعمال کرنا ہے رکھیں سوچیں مشاہدہ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں اس گلشن کی فضائیں پاک ہیں جو ہم نے نظم پڑھی اس کے مطابق اس میں پاک لفظ لگے گا پھر اگلا جملہ ہے ہم سب اس سرزمین کے بیش ہیں تو ہم پہلے سبق میں دیکھ چکے ہیں سوچیں کہ ہم کیا ہیں ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس سرزمین کا محافظ ہے اور محافظ کو رکھوالا بھی کہتے ہیں ہم سب اس سرزمین کے رکھوالے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر اگلا جملہ ہے پاک سرزمین پر ہماری ڈیش بھی قربان ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے کبھی اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے ہم تو یہاں پہ کیا آئے گا رکھیں سوچیں پاک سرزمین پر ہماری جان بھی قربان ہے یعنی سب سے قیمتی چیز جان ہے وہ بھی ہم وطن پر قربان کر سکتے ہیں ہمارا جھنڈا ہماری ڈیش کا نشان ہے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ جو سمبل ہوتا ہے جو نشان ہوتا ہے وہ آزادی کا جھنڈا ہوتا ہے تو ہمارا جھنڈا ہماری آزادی کا نشان ہے شاباش پھر اگلا جملہ دیکھتے ہیں آزادی ہماری ڈیش ہے آزادی ہماری آپ دیکھیں کہ آزاد قومیں جو ہوتی ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے ان کی بڑی شان و شکت ہوتی ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور سوچ کے بتائیں کون سا لفظ آئے گا شاباش آزادی ہماری شان ہے تو اب ہم آگے کرتے ہیں صحت تلفز ہم عراب لگاتے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں کہ کیسے صحیح لفظ ادا ہوتے ہیں تو اس میں زبر زیر اور پیش یہ تین حرکات ہیں زبر نہ ہو زیر ہو جا آگے پیش ہونا ہے تو پیارے بچوں ہمیں اللہ تعالی نے دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے ہم نے اللہ کے آگے اپنے عمال کی جواب دہی کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ہمبل آجز ہونا چاہیے زبان بولنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کی صحیح آوازوں سے واقف ہونا نہائیت ضروری ہے کسی لفظ کی صحیح آواز کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کو آراب لگانا کہتے ہیں تو زبر اوپر ایک سیدھی لائن ہوتی ہے زیر نیچے حرف کے اور پیش چھوٹی واو ان علامات کو حرکات کہتے ہیں جیسے پربت تو آپ دیکھیں کہ پربت میں زبر استعمال ہوئی ہے پربت اور نرالہ میں نون کے نیچے زیر ہے ایک چھوٹی سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی طرح گلشن میں گاف کے اوپر چھوٹی واو ہے اس کو پیش کہتے ہیں تو یہ حرکات عطا کرتی ہیں لفظ کو پھر سکون یا جزم یہ علامت ہے سکون یا جزم کی تو وہ حرف جس پر جو متحرک نہ ہو وہ ساکن کہلاتا ہے ہر لفظ متحرک اور ساکن حروف سے مل کر بنتا ہے ساکن حرف پر جو علامت لکھی جاتی ہے اسے سکون یا جزم کہتے ہیں مثلا انسان میں نون ساکن ہے یا کمال میں لام ساکن ہے عموماً اردو الفاظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور علامت استعمال کی جاتی ہے جسے تشدید کی علامت کہتے ہیں تشدید کی علامت کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بار پڑھا جائے تو اسے دو بار لکھنے کی بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھتی جاتی ہے اور جو لفظ جس کے اوپر تشدید کی علامت لکھی جاتی ہے اس کو مشددد کہتے ہیں مثلاً منورہ کے لفظ میں واو مشددد ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ مٹی لفظ ہے تو اس میں ٹے مٹی ٹے دو دفعہ آتا ہے تو ہم اس کو اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں پھر ایک اور علامت ہے مد جسے کہتے ہیں جس سے اس کو کھینچ کر پڑتے ہیں عام طور پر الف کے اوپر یہ لکھی جاتی ہے لمبا کرنا کھینچنا اور اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں اور اس کی آواز الف کی آواز سے لمبی ہوتی ہے مثلاً آم آج اور آن وغیرہ اور اسی طرح جو ہم نے نظم پڑھی ہے اس میں آزابی جو ہے اس کے اوپر اس کو الف ممدودہ کہیں گے تو اب ان الفاظ کے اوپر آپ آراب لگائیں جیسے یہ مٹی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو میم کے نیچے زیر آئے گا ہوتے مشددد ہے اس کے اوپر ہم نے تشدید کی علامت میں لگائی پھر ہے نرالہ تو آپ دیکھیں کہ نون کے نیچے نرالہ زیر حرکت جو ہے وہ زیر کی ہے نرالہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غیرت تو غیرت جو ہے آپ خود سے پہلے کوشش کریں اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ غیرت میں غین کے اوپر زبر آئے گی اور رے کے اوپر زبر آئے گی اور تیز ساکین ہے اسی طرح گلشن میں گاف کے اوپر پیش آئے گی اور گلشن لام ساکین ہے اور شین کے اوپر زبر ہے اور پھر نون ساکین ہے گلشن اسی طرح وطن وطن جو ہے آپ اپنے جب بولتے ہیں تو بھی حرکات کا اندازہ ہو جاتا ہے وطن واؤ کے اوپر زبر ہے توے کے اوپر بھی زبر ہے اور نون ساکین ہے وطن اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہمت ہمت کہتے ہیں حوصلہ کرنا مشکل کام کرنے کا اپنے اندر حوصلہ رکھنا تو ہمت میں ہے کے نیچے زیر ہے میم مشددد ہے تشدید کی علامت ہے اور تے ساکین ہے پیارے بچے امیدہ آپ کو سب اپساند آیا ہوگا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں